اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن فائیف ہنڈرڈ لیکچرز اویلیبل ہیں اور جن سبجیکٹس کی لیکچرز اویلیبل ہیں ان میں شامل ہے انڈسٹریل کیمیکل پروسس، انڈسٹریل سٹائیکومیٹری، کیمیکل انجینئرنگ، آرگینک کیمیسٹری، میتھیمیٹکس اور اس کے علاوہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ٹاپکس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی آج کی ویڈیو میں ہم دی اے کیمیکل تھرڈ ائر کے سبجیکٹ انڈسٹریل کیمیکل پروسس جس کا کوڈ سی ایچ ٹی تھری ٹو فور ہے کہ فائنل پیپر ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون کو ڈسکس کریں گے اور اس ویڈیو میں اس پیپر کا سیکشن ون جو ہے اس کے شارٹ کوسچن آنسرز کو ڈسکس کریں گے اور ان کے جوابات کے لیے آپ کے ڈی اے کورس میں بورڈ کی طرف سے ریکومنڈڈ کی گئی بکس میں سے مٹیریل لیا گیا ہے جو کہ یقیناً آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا سب سے پہلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ ڈائس کو ڈیفائن کریں تو یہاں پہ میں نے ڈائس کو ڈیفائن کیا ہے اور جو پرانا طریقہ ہے ڈیفینیشن لکھنے کا یعنی ایک یا ڈیڈ لائن میں تمام مٹیریل کو مکس کر دیا جاتا ہے امپورٹنڈ لفظ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیفینیشن بنتی ہے یا جس پہ وہ پوری جو ہماری سمبری ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے وہ لفظ جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں ان ایک ڈیڈ لائن میں تو بہتر ہے کہ آپ ان کو پوائنٹس کی صورت میں لکھیں تاکہ ہر پوائنٹ جو ہے وہ الگ سے بتایا جا سکے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈائی ہوتی ہے یہ ایک کلر کمپاؤنڈ ہے سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے اور اس کے علاوہ بھی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈ ان اورگینک کمپاؤنڈ وغیرہ یہ نام آپ نے سنے ہیں تو یہاں پہ اس کمپاؤنڈ کے ساتھ آپ نے کلر لگانا ہے تو جو ڈائی ہے یہ ایک کلر کمپاؤنڈ ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ کلر ہے تو کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ فیبرک کلر ہے یہ کپڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے صرف یہ کسی کنسٹرکشن ورک میں استعمال نہیں ہوتا تو یہ اس کا سیکنڈ پوائنٹ تھا تھائیڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ کپڑے کا کلر ہے تو پھر اس کے فنکشنز کیا ہیں تو اس کی پروپٹی یہ ہے کہ جب ہم اس کو واش کرتے ہیں سوپ سے یا باٹر سے یا اس کے علاوہ ایکسپوئیر ہوتا ہے اس کی اوپر لائٹ پڑتی ہے تو ان تینوں چیزوں کی وجہ سے اس کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوتا بلکہ سٹیبل رہتا ہے اور کافی عرصے تک سٹیبل ہی رہتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم ڈائس کو ان پوائنٹس کی صورت میں ڈیفائن کریں اور یقیناً آپ کو یہ پوائنٹس سمجھا چکے ہوں گے اب ہم جائیں گے اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف کیونکہ یہ شارٹ کوسچن آنسر ہیں اس وجہ سے ہم ان کو مزید ایکسپلین نہیں کر رہے تاکہ جو نمبر ان کے سامنے ہیں یعنی دو نمبر کا ہے تو اسی حساب سے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے سیکنڈ کوسچن میں ڈائس کی کلاسیفیکشن کو انلسٹ کرنے کیلئے کہا گیا ہے جیسا کہ ہم ڈائس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو فیبرک کے لیے ڈائس استعمال ہوتی ہیں وہ اس طرح کے کچھ سلوشنز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے سب سے پہلے لکھا ہے ٹائپس آف ڈائس بائی سٹرکچر سٹرکچر کے حساب سے ہم ڈائس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ چار ٹائپس ہیں پہلی ہے نائٹرو اور نائٹروسو ڈائس دوسری ہے ایزو ڈائس تھرڈ ہے ٹرائی ایرائیل میتھین ڈائس اور فور ہے انڈیگو ڈائس اب ہم کلاسیفیکشن بائی میتھڈز آف اپلیکیشن یعنی اپلیکیشن کے میتھڈز کے حساب سے جو اس کی کلاسیفیکشن ہے وہ فانچ ہیں اور ان میں پہلی ہے ڈائس سیکنڈ ہے ویٹ ڈائس تھرڈ ہے مارڈنٹ ڈائس فورت ہے ازویک ڈائس اور ففت ہے ڈسپرس ڈائس مارڈ نگ بشه کنیز